میں نے تمہارے گریٹ کالی کو چیننج کیا ہے تم لوگ اتنے بیغیرت ہوکے ابھی تک اس کو تم نے تیار ہی نہیں کیا ابھی بھی میں اس کا انتظار کر رہا ہوں تم لوگ ہمارے ساتھ کیا لڑھو گے ہم تمہیں بندوقوں سے نہیں صرف تب پڑ سے ماریں گے یہ ایک ہاتھ تم سب کے لیے کافی ہے تمہارے پتھان کا ہاتھ ڈانسنگ بابا تیسری آنکھ والے بابا ہگنے والے بابا لیکن آج ہم جس بابا کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس بابا کو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہگتے روتے کھاتے پیتے صرف انڈیا نظر آتا ہے ملنب رو پٹ کے اس کی صوری صرف انڈیا کی طرف ہی مردہ ہے انڈیا میں اس طرح دبائی کریں گے نا کہ پوری دلیا یاد رکے گے ای بڑا ہی خاترناک بندہ ہے یہ کان بابا امریکا میں ورلڈ ویڈ لفٹنگ چیمپینشپ جیت چکا ہے یہ کان بابا فکستان which is 440kg weight and the world strongest man yesterday he did the history he made the world weight lifting new record in america weight lifting championships 2017 the weight lifting new record is 400kg اب یار مجھے نہیں پتا تھا کہ CNN والوں کی انگلیج اتنی بکواس ہے انبیلیویبل کے سپیلنگ دیکھو انبیلیویل مجھے ایک بات نہیں سمجھا ہی کہ ورلڈ ویٹ لفٹنگ کیمپنشپ میں جہاں پر لوگ وہ چھوٹی سی پتلون پین کراتے ہیں کچھا بڑیان والی یہ سلوار کمیز پین کی چلا ہے بھائی ویٹ لفٹنگ کرنے مطلب چاچا کی شادی ہو رہے ہیں یہاں پر جو سلوار کمیز میں آیا ہے تو ویٹ لفٹنگ کرنے اور پھر نیچے انگلیش پڑھو خان بابا میک در نیو ورڈ ریکار بھائی یہ کونسی گرامر ہے مطلب CNN والوں کی انگلیش اتنی بیکار کم سے ہو گئی اور اس کے بعد یہ دیکھو یہ آڈینس کی تالیم مارتے ہیں بھائی کلپ اٹھالی کسی اولمپکس کے ایوینٹ سے اور اس کے بعد یہ خان بابا کی ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں بھائی کلپ دو رو کلپس کو جوڑ کے یہ سنسٹی ٹو روپیس کی ایڈٹنگ کی گئی ہے ہمیں بے وپوپ بڑا رہے کی کافی اچھی کوشش تھی لیکن we are very smart people اور اب بھائی یہ چار سو کلوں کا بندہ صرف ویٹ لفٹنگ کر رہی ہے یہ بندہ اسے این بولڈ سے تیز بھاگتا ہے اب اے گھبارے دیکھ کے کئی بھٹے بھٹے تیرے اندر فسے ور تکیہ باہر آگے تو ایکسپوز ہو کیا رہنا ہو جائے اور اس کے بعد جتنی دیر میں یہ موپیٹ جیزی بائیک پیکپ لے گی اتنی دیر میں ریس کتم بھی ہوگی اور یہ ریس جتکہ خان بابا is like I am the fastest man alive آلیا بھائی خان بابا کے لئے خان بابا کی پاور انڈر ایسٹی میٹ کرنے کی گلتی مت کر دے نا یہ بندہ ایک ہاتھ سے دو گاڑیاں کھیت سکتا ہے اے بھاگوان کس کدر پار رکھی ہے کہ گاڑیاں کھیچی رہی ہے رسی تک سیدھی نہیں ہو رکھی ہے اوہ یا اے نای مجھے سچ سچ بتاؤ شکل پر لکھایاں کچھ مارے دو گاڑیاں کھیچ رہے ہیں بندہ ورسی موڑی ہوئی ہے اے یا دیکھو کیا رہی ہے مطلب اے اٹھالر دیما اٹھالر بابا میرے پر نہیں یہ گبھارے کو آہ 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 بسو آہ 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 بابا کو نئے شوق پیدا ہو گئے ہیں اب یہ انڈیا اور کھلی کو چیلنج دیتے رہتے ہیں آج کل میں تمہیں اگریسلنگ میچ کیلئے چیلنج کیا تھا اور تم نے مجھے جواب نہیں کیا کھلی ہاں یا نا جواب چاہیے مجھے اور باتیں تم چھوڑو بارے والے بابا جو آدھے آدھے کلوں کے انسانوں کو ایسے ہوا میں اٹھا کر اپنے آپ کو بہو بلی سمجھتے ہیں تو اپنے گھر پہ بیٹھ کے ایسی نکلی نکلی ویڈیوز بناتا ہے اور کھلی جو کی ڈوڈوڈوڈوڈی کا جانپین رہ چکا ہے میں کہتا ہوں ڈوڈوڈوڈوڈوڈی کتنی ہی فیک ہو لیکن پوری دنیا میں اس بندے کا نام ہو چکا ہے وہ اس کو کیوں ریپلائی کرے لیکن پھر بھی اس بندے نے کرا اس بندے کے لیے ریپلائی بھی دیا اس نے میں جانتو کافی لوگوں کو سمجھ نہیں آیا ہوگا تو میں ان کے لئے ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں کہ کھلی جی نے کیا بولا ہے تو بیسکلی کھلی کہنا چاہتا ہے کہ دیکھ بھائی تو جا اور اپنا ویڈ کم کر تیری ایج ابھی بہت کم ہے پچیس سال کا تو چوبیس سال کا ہے اور ویڈ تیرا چار سو کللوں سے اوپر ہے تو گھبارے جا اور تھوڑا سا ویڈ کم کر لے کسی نے سوئی مار دی تو ہوا نکن جائے گی تیری پٹوٹ جائے گا تو جا تھوڑا سا پتلا ہو یہ تم لوگوں کا انڈیا کا سکھا ہے انڈیا کا اور یہ میں تم سب انڈیا والوں کو چیلنج ہے یہ کر کے دکھاو اس طرح جس نے بھی کیا نا میں مان جاؤں گا میں مان جاؤں گا کہ ہاں لیکن کالی میں تمہارا پھر بھی انتظار کروں گا یہ دیکھو یہ دیکھو تم لوگ کی طرح کم زور ہے یہ تمہارے سکھا سپر خالصہ نے دو سکھے موڑ دیئے تو یہ لے تو خلی کو چیلنج کرتا رہتا ہے سپر خالصہ نے تیر کو چیلنج کرا تو اس کا چیلنج ایک شپٹ کرو اور اسے لڑنا یہ دیکھو تم لوگ کی طرح کم زور ہے یہ تمہارے سکھا کم زور ہے تم لوگ کی طرح ایسے انڈیا اور پاکستان دونوں کنٹریز کے بیچ میں ہیٹ فیلا کے یہ سستی پاکولارٹی گین کرنے کی یہ جو کوشش کر رہا ہے نا یار ملہ گلت ہے یار وہاں پہ دیکھو شارکھان مارس تک پہنچ گیا زیرو مووی میں اور یہاں پر دو کنٹریز کے بیچ میں ہیٹ فیلا کے اس جیسے لوگ اپنی پوپولارٹی بڑھانے پہ لگے ہوئے ہیں مجھے بتا ہے پاکستان سے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو تو یار لب ٹو یو گائز آج کی ویڈیو کے لئے ترائی اگر ویڈیو پسند آئے تو نیچے لائک والے بٹن کو دبا دینا اگلی ویڈیو میں لیں گے تھانکس و آچنگ بائی دوئے سپوائلر کے لئے سوری شارکھان مارس پہ پہنچ جاتا ہے مووی میں